اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مہترم بزرگو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کسی بھی طرح کے کالے علم کو توڑنے کی دعا ایسا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر کالا علم کرا دیتے ہیں اور جس کے اوپر کالا علم ہو جاتا ہے اس کو کئی قسم کے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسا لوگ یا تو نفرت کی وجہ سے کرتے ہیں یا پھر کسی سے بدلہ لینے کے لئے دوسرے کا نقصان کرنے کے لئے بھی کالا علم کیا جاتا ہے مگر ڈننے کی کوئی بات نہیں کیونکہ اسلام میں کئی ایسی دعایں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد کالا علم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی خاص دعا بتائیں گے جس کو پڑھنے سے کسی بھی طرح کے کالا علم کو توڑا جا سکتا ہے آپ کو اس دعا کو پڑھنے کے لئے کچھ سامان کی ضرورت پڑھے گی جیسے کی کالا دھاگا اب میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ وضو کر لیں پھر سات مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھنی ہے اب اللہ کا نام المومن کو سات مرتبہ پڑھیں اب اس خین پر دی جا رہی دعا کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے سات مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد دھاگے کو اس شخص کے سیدھے ہاتھ کے اوپر باندھیں جس کے اوپر کالا علم ہوا ہے انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی اس دعا کی کامیابی کے لئے پانچ وقت کی نماز پہل ضروری ہے پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے تو پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑیں اس دعا کو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں میں اجازت دیں السلام علیکم وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين